آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج کے ریسکیو کیمپ پر آج صبح مسلحہ افراد نے فائرنگ کی جس میں ایک پولیس اہلکار سمیت سات سیکیورٹی اہلکار شہید اور پانچ جوان زخمی ہو گئے زخمیوں کو ملٹری اسپتال گجرانوالا جبکہ پولیس اہلکار کی لاش عزیز بھٹی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے ٹائم ڈیوائس بھی نصب کیا تھا جس کے پھٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کیمپ پارک فوج کی ایوییشن برانچ کے پائلٹ میجر زاہد کی تلاش میں لگایا گیا تھا جن کا ہیلیکاپٹر تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل دریائے چناپ کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا تھا حادثے کے بعد ہیلیکاپٹر میں سوار ٹرینی پائلٹ کا جسد خاکی تلاش کر لیا گیا تھا جبکہ لاپتہ پائلٹ میجر زاہد کی تلاش ابھی جاری تھی